آ رہی تھی اور جب تک ظاہر ہے اس کو کیبنیٹ اپروو نہ کرے اور ہمارے جو سی ایس ایس کے رولز ہیں کمپٹیٹیو رولز 2019 ہے اس میں امینڈمنٹ نہ ہو اور وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایک نئے انٹرونشن تھا ہم نے کیبنیٹ کے پاس جانا تھا اور وہ رولز کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کیبنیٹ کی اپروو کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم اگلے سال سے سکریننگ ٹیسٹ کروائیں گے یہ انکارپوریٹ ہم نے کرنا تھا اپنے رولز میں تو اس کے لیے بھی ہم پھر کیبنیٹ کے پاس جائے تو ہم چونکہ آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں ہم اکٹوبر میں اشتہار دے دیتے ہیں ابھی نویمبر شروع ہو چکا ہوا ہے اور چونکہ یہ انٹرونشن کرنی تھی تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ چودہ نویمبر کو اشتہار آ جائے گا اس میں تقریبا ہم ایک مہینے کا ٹائنگ دیں گے بچوں کا اپلائی کرنے کا اور ہم نے جو بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھی ہے ہم فیبری کے میڈل میں تقریبا پندرہ سے بیس فیبری میں ہم یہ ایم سی کیو بیس ٹیسٹ کروائیں گے یہ دو سو نمبروں کا ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا اور جیسے عرباب صاحب نے کہا کہ وہ ہی سبجیکٹس ہوں گے جو بچے ریگولرلی کمپلسی سبجیکٹس اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے جو فیبری میں ریٹن امتحان ہو رہا ہے اس کی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے انہی میں سے ہم ایم سی کیو بیسٹ کریں گے کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور 33% ہے اور ہمارا تقریبا طریقہ کا جو پہلے بھی اگر یہ دوسر نمبروں کا ہے تو 200 میں اصائن ہوں گے اس کو ون پیپر ہوگا ایک دن آئیں گے وہ پیپر کریں گے جو اس میں کچھ لیول ہے وہ یہ ہے کہ دو شیٹس ہوں گی چونکہ وہ مارک کرنی ہوتی ہے انسی کیو بیس میں تو صرف نشان لگانا ہوتا ہے تو ایک کاپی ہم رکھ لیں گے ایک کاپی کینڈیڈ اپنے ساتھ لی جائے گا اور اسی شام کو جس دن امتحان ہوگا ہم جو اس کی کی ہے جو آنسرز کی وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے تو ہر بچے کو یہ خود پتہ لگ جائے گا ہم تو اپنا ریزلٹ دس پندرہ دن کے بعد اناؤنس کریں گے چونکہ ہم نے وہ مشین کے تو ان کو سارا گزارنا ہے اور وہ کلکولیشن ہونی ہے اور ساری چیزیں تو ہمیں دس پندرہ دن لگیں گے فارمنلی ڈیزلٹ اناؤنس کرنے کو لیکن کینڈیڈیڈ کے پاس وہ شیٹ ہوگی جو اس نے اٹیمٹ کی ہوئے ہیں آنسرز اس دن کے شام کو ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ کی آنسرز کی تو سیم ڈے ہر بچے بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیسا پروفارم کیا ہے اور کیا ہے اور بیسنگ آم دیکھ کیونکہ یہ پھر ایک ٹرائٹیریہ بن جائے گا تو اپیر اندی ریگلر سی ایس ایس ایک جائم تو اسی دن سے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دے گا اور اس کے لیے بھی ہم اس کو سفیشنٹ ڈے رہے ہیں ہم تقریباً یہ فیبری بیس جیسے میں نے کہا کہ یہ بیس فیبری کو تقریباً ہوگا اس تیار میں ڈیٹس آ جائیں گی ہم جو ریگلر سی ایس 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 ہے وہ ہم تیس میں کو پلانٹ کر رہے ہیں سو اٹ لیسٹ تین مہینے کی تیاری کر سکیں تو یہ کہ جی کوئی نئی چیز ہم نے پیش کر دی ہے اور جلدی جلدی ہم نے کر دی ہے ویور مائنڈ فول کیبنیٹ نے بھی ہمیں اسی طرح سے ڈریکٹ کیا تھا تو ہم نے کیونکہ پچھلی دفعہ جو دوزار اونیس میں یہ ریجیکٹ ہوا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم نے یہ بہت جلدی جلدی یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ یہ بچوں کے لیے نقصان دے ہوگا کہ ہم جلدی جلدی کر کے ان کو سامنے یہ چیزیں رکھ دیں گے تو یہ ان کے لیے جو پہلی دفعہ چونکہ یہ پیش ہو رہی ہے چیز تو ان کے لیے نقصان دے ہوگا تو اس دفعہ ہم نے اس کو ٹائم اس طرح سے سپریٹ کیا ہے کہ سفیشنٹ ٹائم جو ہے اس میں ہو جائے ایک ایمپورٹن چیز اور اس میں یہ ہے کہ ایم سی کیو بیس جو پریلیمنری اسکیننگ ٹیسٹ ہے اس کی نمبر آف اٹمپس کوئی نہیں یہ تو ہے کہ اگر وہ بچہ پاس کر لیتا ہے تو وہ سی ایس ایس کے پیپر دے سکتا ہے دے سکتا ہے لیکن اگر وہ فرض کریں نہیں کوالیفائے کر سکتا تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے اور لیکن اس کو پھر یہ چیز دوبارہ دینا ضروری ہوگا یہ چاہے وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو ارباب صاحب نے کہا کہ چالیس ہزار اپلائے کرتے ہیں اکھارہ بیس ہزار اپیر ہوتے ہیں بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری اس لیول کی نہیں ہے تو ہمیں یہ اٹمپ کی اپنا چانس ضائع نہیں کرنا چاہیے تو وہ نہیں آتے انتحان دینے چاہیے تو اگر کچھ بچے یہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ایک دفعہ دے کے تو دیکھیں پریلیمنیری کیسا ہوتا ہے نئی انٹروینشن ہے کیا چیز ہے اور اگر وہ اگلا انتحان سی ایسے اس کا نہیں دینا چاہتے تو بے شک نہ دیں لیکن اس کے اوپر کوئی نمبر آف اٹمپ پہ قدر نہیں ہے جو ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا یہ منڈیٹری تو ہے اور سی ایسے اگزامنیشن لیکن اس کے لیے جیسے تین اٹمپس ہیں اس کی نمبر آف اٹمپس کوئی فکس نہیں ہے ہاں دو چیزوں بہرحال ہمارے روز میں ایج اور نمبر آف اٹمپس فور سی ایسے ایسے اگزامنیشن ایج جو ہماری ٹوئنٹی ٹو سے تھرٹی ہے یہ ویدن دیٹ پیریڈ ہی اس نے یہ امتحان دینے ہیں اور پالیفائی کرنے ہیں اور جو سی ایسے ایس کا اوپیوسی جو ہے ریٹن اگزام اس کی تین اٹمپس جو ہیں وہ لازمی ہوں ہم نے یہ کرنے سے پہلے اور جیسے ہمیں کیبنیٹ نے ہدایت دی ہم نے بہت سارے ملکوں کی جو سیول سروس کی جو انٹری کے ان کے طریقہ کار ہیں وہ ہم نے دیکھے جو ڈیویلپ کنٹریز تھی اس میں ہم نے یوکے آسٹریلیا اور سنگاپور سنگاپور کی سیول سروس کی بڑی تاریخ ہوتی ہے ہم نے ان کے موڈلز کو دیکھا اور اپنے ریجن میں ہم نے انڈیا بنگلہ دیش اور سنی لنکا کے موڈلز کو ہم نے سٹڈی کی اسی لیے کافی زیادہ ٹائم لگا فرم دا پریویس کیبنیٹ میٹنگ تو دیس کیبنیٹ میٹنگ اور یہ وہ ہیں جن کی سروسیز کی تاریخ کی جاتی ہے ہم نے ان سارے موڈلز کو سٹڈی کیا اور اس کے مطابق وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اچھے پوائنٹس ان کے تھے ان کو لے کے اس اس طرح سے خرم نے ان کو ٹیلر کیا چونکہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ایک تو اس کی تشیر ضروری ہے وہ ہم ہمارا آج یا کل یا میکسیمم سنڈے تک ایک ایڈوانس نوٹس پرنٹ ہو جائے گا کہ یہ چیز ہو رہی ہے ہم کچھ سیمپل پیپرز ہیں جو اپلوڈ کریں گے کہ کس طرح کا یہ دو سو نمبر ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کمپلسی سبجیکس کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کا پیپر ہوگا ایم سی بیس پیپر ہے تو ہم اس میں سیمپل پیپرز یا موڈل پیپرز آپ کہہ لیں وہ بھی ہم وقتن فوقتن اپلوڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ پر تو بچے اس کو بھی دیکھ کے اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں یا ایک اندازہ ان کو ہو سکتا ہے کہ جو فائنل پیپر آئے گا وہ کس طریقے سے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا ٹرانسپرنسی وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھرڈی تری مارک ہوں گے اچھا یہ جو ہے نا کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں وان آف ڈیزن کہ ہم جب جیسے میں نے کہا کہ مختب ملکوں سے ہم نے یہ پڑھے ان کے موڈلز کو پڑھے ہم جب سی ایس ایس کے جو بھی بچے اپلائر کرتے ہیں تو جو وہ اپنے وہ پروفارماز وغیرہ سائکلوجیکل کے فیل کرتے ہیں اس میں ہم یہ بھی ایک کولم ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم اپنا سسٹم کس طرح سے اپروف کر سکتے ہیں ایس پی ایسی میں انڈکشن کا سی ایس ایس کا سسٹم میرا خیال ہے میں اگر ایک فیر اسٹیسمنٹ لگاؤں تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ بچے انہیں یہ ریکمینڈیشن اپنے ان میں لکھتے ہیں کہ سکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ ایک جمعی غفیر آجاتا ہے امتحان دینے کے لیے اور ظاہر ہے اس سے ہمارا کام بڑھتا ہے اور جیسے ہر باپ صاحب نے کہا کہ ہمیں تقریباً بیس مہینے دو سال ہمیں اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں دو سال بعد پتا یہ لگتا ہے کہ جی اٹھارہ ہزار جو اپیر ہوئے تھے ان میں سے ساڑھے تین سو چار سو پاس ہوئے وہ بچے بچارے جو نہیں پاس ہوئے وہ پھر اگلے پھر ہم انٹرویو ہوتا ہے پھر وہ میرٹ بنتا ہے کوٹا سسٹم ہے فیڈل گورنمنٹ میں وہ ساری چیزیں کر کر آگے دو سال بعد وہ اکیڈمی جاتے ہیں پھر وہ جو نہیں پاس ہوئے ہوتے انفورٹنیٹی وہ پھر اگلے انتحان کی تیاری کرتے ہیں تین اٹیمپس ان کے پاس ہیں تو پریکٹیکل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو منموم ہماری ایج ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ہے اور میکسمن ٹھئٹی ہے موسٹ آب دی کینیڈیٹ جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں یہ سی ایس ایس میں اپیئر ہونے میں وہ بائیس سال سے لے کے تیس سال کی عمر تک ادھر ہی پھسے رہتے ہیں اور فائنلی جب تیسری اٹیمپٹ میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کوالیفائی کر سکے تو پھر اپنا وہ کچھ اور گھوننا شروع کرتے ہیں کچھ اور کرنا شروع کرتے ہیں تب تک کافی ٹائم گیسٹ ہو چکا ہوتا ہے ان کی جو اکیڈیمک کالیفیکیشنز ہوتی ہیں گریڈیویشن یا ماسٹرز کیا ہوتا ہے اس کو دہ تر سال گذر چکے ہوتے ہیں چیزیں ان کو اس طرح سے یاد نہیں رہتی مارکٹ فریش لوگوں کو لیتی ہے یا ایکسپیرینس لوگوں کو لیتی ہے یہ نہ فریش ہوتے ہیں نہ انکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہمارا یہ بھی ایک ارادہ ہے اور بچوں کے یہ خود ریکمینڈیشن ہے کہ اس کو کریں جلدی جلدی کریں تین اٹیمپٹس اگر لیت سے بائیس سے ہم ایک ایک سال میں پروسس کر لیں پچیس چھویس پہ یا وہ ان ہے یا وہ آؤٹ ہے اور اگر وہ آؤٹ ہے تو پھر وہ اپنا اور اس کے پاس وینیوز ایوینیوز ہیں کہ وہ جہاں بھی اب جانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ قسمت آزمائے اور اسی چیز میں نہ پھسا رہے کہ میں نے چونکہ سی ایس ایس دینا ہے تو اس لیے میں وہ اس کے اپنے در پھسا رہا چاہتا ہے جو اے جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے باقی یہ جنرلی یہ چیزیں ہیں اگر اس میں آپ کوئی اگر آپ کی آبزوریشنز ہیں کوئی سوال ہیں تو وہ سوال ہے سر حسن جلانی کا نام ہے میں شیف کوڈمو دیلی جہان پاکستان سے یہ سکریننگ ٹیسٹ جو ہے کیا اس کی کوئی فیس میں ابھی ہوگی پانچ سو روپے اور دوسرا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس ہزار تیس میں آتے ہیں ایکزیم میں آتے ہیں اور پھر چودہ ہزار اس میں عرصہ لیتے ہیں اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار تو کیا گرانٹی ہے کہ یہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہے اس کے بعد کیا سٹیڈی آپ نے کی ہے کہ سکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد کوئی سی ایس ایس کی انتحان میں کتنے پرسنٹ لوگ حصہ لیں گے دیکھیں میں مزارش یہ کروں کہ یہ ابھی یہ فرس ٹائم میں نہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوں گی اور جیسے جیسے ایوالو ہوں گی ہم اس کو ویسے ویسے امپروف انشاءاللہ کرتے رہے ہیں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ چونکہ فرس ٹائم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے چالیس ہزار یہ آ جائیں اور اس کی چونکہ اٹیمپس کاؤنٹ نہیں ہونی تو اس لئے کسی کو نقصان تو نہیں ہے کوئی تو ہو سکتا ہے کہ چالیس ہزار ہی آ جائیں فرس ٹائم یہ سکریننگ کا جانے کے لیے تو اس کے بعد پھر ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی تیاری کا لیبل کیا ہے کیا وہ اس سال اٹیمپس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر نمبر جو بھی میں ابھی اس وقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے حالانکہ یہ ضرور ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ایم سی کیو میں نمبر زیادہ ہوگا پہلے ایک دو سالوں میں کیونکہ ہم نے اٹیمپس کی کاؤنٹ نہیں کی اور اہربر بندہ آئے گا دیکھنے کے لیے کہ میری تیاری کیسی ہے پیپر کیسا ہے یہ کیسا ہے تو انشاءاللہ اس کو پھر جیسے جیسے اس میں چیزیں آگے آئیں گی بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ بنا صاحب ہوئی سی جتا ہے جیسے ایسی آپ میرا سوال دے رہا ہے کہ پیشے پانچ سال سے ایپیس کی جانتے ہیں کہ کوشش ہو رہی تھی با جگہ کس مطلق آپ کی جانتے ہیں کہ کیا وجہ جانتے ہیں کہ اس کا دو اٹھا ہے 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 ان کی بھی ڈیریکٹیو ہیں کہ اردو کو اس کے مطابق جو ہمارا ایک نیشنل آہ لینگوج ہے اس کے مطابق اس کو کہنا میں اس کی درجہ بندی ہونے چاہیے اس میں میرے خیال میں یہ اس کا دو اٹھا ہے اس کا دو اٹھا ہے اس کا دو اٹھا ہے اس میں انیشنل انہوں نے سٹارٹ کیا صرف ٹوئنٹی مارک سے لیکن کم از کم یہ ایک ایک بیگننگ ہے کہ ہمارے دیکھیں ہمارا جو اور آل نظام ہے پاکستان میں تعلیم کا اس میں کتنے پرسنٹ اردو میڈیم ہیں اس کو ہم نے ڈالے ہوا ہے بکوز وہ انگریزی میں نارمل ہی فیل ہوتے ہیں اکثر اگر آپ نے دیکھنا ہے انگلیش اس میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں ایک بریلینٹ بچہ ہوگا لیکن اس کی انگریزی کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا انہوں نے اس کو ایکولائز کرنے کی کوشش کی ہے میرا خیال میں یہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ جو اردو میڈیم لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہم نے ایج دیا اس میں اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نہیں یہ بھی یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ جو انگلیش میڈیم ہے اس کو ہم ڈس اڈوانٹیج نہیں کر جاتے لیکن اٹلیسٹ جو انگلیش میڈیم ہوا ہے اس کو کمسکم اردو کی سمجھتا ہو بیسک اردو تو وہ بول سکتا ہو لکھ سکتا ہو تو میرا خیال میں یہ ایک بہت اچھا انٹرمینشن ہے ایک نیشنل جو ہم نے ایک کوہیشن ہم نے کر رہی ہے وہ ہمارا کوئی وہ تو اردو ہی ہے انگریزی تو نہیں ہے نا میں ایک چیز ایڈ کروں ہے اس میں کہ ظاہر ہے جو انگلیش میڈیم سٹوڈنٹ سامن کے لیے اگر دو درہ مشکل ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت وائیڈ رینجنگ سب ہوگا اور جہاں سے مردی ہیں پوچھ لیں گے ہمارا جو بھی پیپر بنتے ہیں اس سے پہلے ایک سیلیبس بنتا ہے اور اس سیلیبس کے اندر سے پھر کوئیشن پیپر جو ہے وہ بنتا ہے تو یہ چونکہ ابھی ایم سی کیو میں ابھی بیش نمبر کا ہے تو اس کا ہم مناسب سا سیلیبس بنائیں گے تاکہ وہ جو جن کو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ ڈسیڈوانٹیج ہوگی ہم نے تو ساری عمر اردو بڑی نہیں ہے ان کو بھی ڈسیڈوانٹیج نہ ہو اور یہ اردو جو سپیکنگ والے یہ بھی جو مین سٹیم میں آئیں آہستہ آہستہ ان کو بھی ہو سکتا آگے چل کے ہم یہ نمبر بڑھائیں وہ تو خیف ٹائم بلٹیل کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں کس طرح سے یہ پارٹسپیشن آ رہی ہے لیکن یہ تھا کہ ایز ار فرسٹ انٹرونشن پرائم ملسل صاحب کی انسٹرکشن تھی کئی دفعہ آپ نے ان کی تقریروں میں بھی سنا ہوگا یہ تو یہ اس لیے ہم نے ہمارا یہ خیال تھا کہ بہت سارا سیگمنٹ جو ہے وہ شاید اس لیے نہیں اس میں پارٹسپیشن کر سکتا بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اس میں شامل کرنے کے لیے ہم نے یہ انٹروینشن چھوڑا صدیق حضرت صاحب صدیق حضرت میرا نام ہے یہ جو بھی انسی پیوز کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے صاحب اس سوال ہے اس میں کوٹلا سیسٹم تجھے رکھا گیا جیسا اسی ایس 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 کی جائمی ہوتا ہے دوسرا میرا جناب شہداد انباب صاحب سے ایک سواد تھا کہ ایک ایس او کی جائے صاحب بائیس میں دیٹھ کے جو ووٹ ہوتا ہے اس فال کے ہر ساتھ کو کورن ہوتے ہیں کونسٹو بیچانے کے لیے تو ایک عرصہ دراس سے یہ پرینٹیس ٹائرکٹی اس سال کوئی کورن نہیں ہوا اور ابھی تک دوسرا کورن بھی نہیں ہوا دوسرا کورن کی مہینگوں پر کورن موپر میں دیٹھا رہا تھا تو اس کے حوالے سے کہ یہ کہ اس کی کیا وجوہات ہے اور جو افسران ریٹائر ہو گئے ہیں ٹوٹی ٹو میں جانے کے لیے وہ اس انتظار میں ان کا کس پر دوش دیا جائے کہ اس کے کون اس کا دمیتہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی کہ جائے گا کہ اس وقت تکیلون ٹوٹی ٹو کی جو سیٹس ہیں وہ خانمی ہیں تو یہ کیا دیر کیوں کی جا رہی ہے یہ ساتھ ہے اچھا یہ اچھا سوال ہے ویسے ویسے اگر آپ دیکھیں ہمارے ٹین سال میں ہمارے ہائی پاورڈ بورڈز کافی ٹائم پہ ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو بلکل ریگلرلی ہوئے ہیں اور کافی زیادہ پروموشنز ہم نے کی ہیں یہ ابھی ای تنک فور در فرس ٹائم ہوا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس میں کوئی خاص خاص موجوہات نہیں ہے بیچ میں بسکلی اس کو پرائی ملسٹر نے چیئر کرنا ہوتا ہے ایک تو ان کی مصرفیات آج کل کافی زیادہ ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جلد ہونے والا ہے ایسے نہیں ہے کہ انڈیفنیٹی اس کو ڈیلے کیا گیا ہے ای تنک مجھ سے بھی اکثر جو پوٹینشل آفیسرز ہیں وہ پوچھتے ہیں ای تنک میرے خیال میں جلدی ہو جائے گا اب مجھے خود بھی اس کا احساس ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے لیکن وہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے یہ بات بن ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی بار کی ہے میں اس لئے بات رہا ہوں کہ یہ جلدی انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے جو باقی جو جو اس کی پرپریشن ہوتی ہے وہ پرپریشن ساری اس کی ہو چکی ہے تو ابھی ہمیں فرینکلی پرائی مینسٹر کی ٹائم چاہیے میں نے کہا انشاءاللہ ہوں کہ اس کا احساس ہے لیکن وہ جلدی ہو جائے گا جو دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ اس میں کوئی کوٹا تو نہیں ہے کہ اتنے بچے فلانے ریجن سے یا سو بے سے پاس ہوں گے میں یہ کلیر کر دوں کہ پہلی بات تو اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہمارے جب ایکچول جو سی ایس ایس کا ریٹن اگزام بھی ہوگا انٹریو بھی ہوگا اس سٹیج پہ کوئی کوٹا نہیں ہوتا جتنے کوالیفائی جس مرضی صوبے یا ریجن سے کر جائیں وہ سارے اس لسٹ میں آ جائیں گے انٹریو کے ٹائم پہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں یہ جب فائنل میرٹ لسٹ بن جاتی ہے اس کے مطابق پھر وہ کوٹا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے لیکن ریٹن میں جتنے مرضی پاس کر جائیں جس مرضی ریجن سے کر جائیں وہ سارے کے سارے پھر انٹریو میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ آخری سٹیج پہ یہ پھر کوٹر میں الوکیٹس ہوتی ہیں ماریٹ لسٹ پر نکل صاحب صاحب میں ایک ساتھا سا سوال ہے تو مجھے آپ کی مطبوع سے منیر بیانتی صاحب کا مشیر جانا ہے کہ ایک اور پر یہاں کا سامنا تھا منیر بودھ کو پھر صورت یہ ہے کہ آپ کو فیٹر کمجیک سرویس کمیشن کو ایک اقزام کے انتظامات سے بچانے کے لیے ایک اور اقزام کا انتظام کر رہے ہیں وہ فرما رہے تھے چیرمین صاحب کیونکہ لوگ آتے نہیں اور یہ انتظامات کار چکے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے انہ سے پہلے سکرین انڈ طرقہ سے شروع کہا گیا اب نام تو یقیناً اکلایا ہے سکرین انڈ طرقہ لیکن یہ اقزام نہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو کہ سٹوڈنٹس سی ایس ایس میں اویر ہوتے ہیں وہ بہت میند کرتے ہیں اس میں سے کتنے سیلیکٹ ہوتے ہیں کتنے افصار اچھے بنتے ہیں وہ لہتا ہوتا ہوتے ہیں لیکن جو کہ دوسرے ڈپارمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ اچھا پتبار کرتے ہیں بکاز ان کے ذہن میں وہ مہنگاً وہ سارا اپنے آپ کو روک کرتے ہیں ایک توہر بسارڈ ان میں بھی سارا آپ روک کرتے ہیں اس کا میرا بوئی پریسچن ہے کہ آپ لوگوں کو اس بنیاد پر مطلب آپ یہ سارے ادائے پر اسی طرح کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں میں لوگ اپلائی زیادہ کرتے ہیں ہاتھیں کم ہیں لہذا ہم ایک اور ٹیسٹ رکھتے ہیں یہ سکول میں بہت سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو کیا آپ مناسب نہیں سمجھتے جو دوسراز علاقوں کے سکول ہیں جائے جائے منشہنوں کے ہیں تو انہیں جو مواقع میں رہتے ہیں ایک اقزام کے ذریعے اور فیٹر پرولک سرگیس کرنیشن یقیناً اُلٹرہ موکت اقزام نہیں لیتا ہوگا پر پیدا پیس ہوتی ہوگی پر پیدا پلاسس ہوتا ہوگا تو اس پلاسس سے ایک ادارے کو بچانے کے لئے پوری قوم کی جو نوجوان نصر ہے اس کو ایک نئی عزیرت کا شکار سکت نہیں دیا جائے بہت سکتے ہیں اس کے ساتھ چوٹے سے ایک مناسب بہت سوڑ کی انہام کوئی ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بہتماعی تھا کہ چیئرمین صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو بہت سکتے ہیں جو بہت سکتے ہیں وہ کیوں اپیئر نہیں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سہت اگنور کر رہے ہیں لیکن صاحب کبھی آپ نے چیز میں بھی گور کیا آپ جو پیغامات نشل کرتے ہیں لوگوں کے لئے کیونکہ آپ نے مخصوص ویڈیا رکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کرتے ہیں حبادیاں بڑھ گئیں ہیں اور اسی زیادہ آپ کا پیغام لوگوں تک نہیں اچھا ایک منڈ میں ذرا آپ کے سوال کا پہلے جب اگر چالیس ازار کینیڈیٹس اپلائے کر لیتے ہیں تو ان تک پیغام تو پہنچا ہوتا ہے پیغام تو پہنچ چکا ہوتا ہے اب وہ جب اپلائے نہیں کرتے وہ تو پھر ان کی مرضیہ دیں اگمز وہ ان کی کوتہی تو نہیں ہے ان کو انہوں نے اپلائے کر لیا ہوتا ہے وہ فیز جمع کر لیا ہوتی ہے اس کے بعد وجود اگر وہ نہیں آتے تو پھر ایشو ان کا تو نہیں ہے ایشو ان کا ہے سر ان کا سائی ٹوٹیل سر 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 یہ یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کی کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکے کیوں نہیں نہیں کہا ابھی تو آپ کا سوال ہی ہوگا ہے نہیں نہیں یہ تو ابھی اچھا دوسری بار جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ آپ نے ایک نیا چیز ڈال دیا دیکھیں آپ نے ہر ایک سسٹم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ چاہتا ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے انٹرنیشنل بیس پیکٹسز ساری دنیا ایک اب یہ آپ سکھتے ہیں لوگوں سے آپ کے سارے ریجن میں اگر آپ دیکھیں اس میں یہ سسٹم رائج ہو چکا ہے کب سے رائج ہو چکا ہے آپ کے جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں جو سب سے بہترین سیول سرونٹس ہیں سرونٹس ہیں سنگاپوری is the best example وہاں پہ بھی سو ہم نے آگے بڑھ رہنا چاہیے اور اس میں تو میرا خیال میں تو اس میں کوئی ایشو ہے نہیں ہم کسی کو ڈینائی تو نہیں کر رہے ہیں anybody can give a screening test اور وہ ایک دن کہا یہ بھی نہیں کوئی لمبا چھوڑا ہوا ہے اور اسی دن اس کو ریزیلٹ بھی مل جائے گا تو مجھے تو اس میں میرا خیال میں I don't I don't see any discrimination in this frankly اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ایسی چیزوں پر ٹیسٹ لے رہے ہیں جو سبجیکس پتہ نہیں کوئی اور وہی سبجیکس ہیں جو اس نے already written test میں اس نے اس کے لئے پرپیئر ہونا ہوتا ہے سو میرا تو خیال ہے کہ یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لئے صرف ہم یہ نہیں کریں کہ ان کا نمبر ہم بڑھا رہے ہیں دوسری بات دیکھیں اس کے ساتھ جو important چیز ہے یہ سائیکل کم کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ دو سال سے اس کو ایک سال پہلا رہے ہیں اس کا student کو بہت فائدہ ہوگا candidate کو بڑا فائدہ ہوگا اور obviously ان کو بھی ان کو بھی فائدہ ہوگا frankly so یہ is a win-win situation اس میں میرا خیال میں کوئی اور جس طرح میں نے بتایا ہے دیکھیں یہ دو سال پہلے cabinet میں آیا تھا اور cabinet نے یہی observations لگائی تھی اور ان کے observation کا انہوں نے ٹھیک ٹھیک ڈیٹا انیلیسز کیا and they went back to the cabinet with very good reasons اور یہ سارے جو best practices وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں تو میرا خیال میں کافی سوچ سمجھ کے بعد یہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور I think اس کا اچھا impact ہوگا ہمارے exam پہ اور اس کے جو results ہیں جی میں سر دوزارش کروں ایک دوزارش میں کرنا ہے آخر جواب میں کہ یہ جو ہے نا کہ یہ چالیس ہزار اور اٹھارہ ہزار this is only one of the considerations اور بہت ساری consideration یہ ایک consideration ہے اور یہ ایک دن میں امتحان ہونا ہے ایک ہی paper ہونا ہے تو اس میں ہم government سے کوئی extra funding بھی نہیں مانگ رہے ہیں ہم کوئی extra پیسے بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ one day paper ہے ظاہر ہے اور یہ examiner's کے پاس بھی نہیں جانا کیونکہ یہ ایم سی کیو بیس جو ٹیسٹنگ مشینز ہوتی ہیں وہ ہمارے ایس پی ایسی پہ لگی ہوئی ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ دس مہار دن میں ہم results announce کر دیں گے اسی دن ہم کی یہ ایک 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 کہ یہ ایک 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 ہے میں یہ ایک طے پر انٹرڈیوز کے لیے اس جاتے ہیں بلکل آپ کی ٹھیک بات ہے اچھا سوال ہے ابھی ایسا ہی ہے کہ پری ڈومیننٹلی انگلیش میں ہوتا کوشش ہماری ہوتی ہے کہ انگلیش میں سوال جواب کیا جائے لیکن یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں وہ پراپرلی اپنی بات کو ایکسپریم نہیں کر پا رہا یا اس کو مناسب لفظ بھی اگریش کے ملے تو وہ اردو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو چار نمبر کٹ لیتے ہیں کہ اگر اس نے اردو کا ایک بھی لفظ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انگریش میں سوال کر لیتے ہیں پھر اس کو اردو میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کا اگر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر ہم یہ پوچھ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سوال اب اس کی مرضی ہے دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ساری جو آفیشل کورسپونڈنس ہے وہ ساری انگلیش میں ہے اس نے جب سروس میں آنا ہے تو اس نے جو بھی فائل ورگ یا جو بھی چیزیں آگئے ہو اس کی ہونی ہے وہ ساری انگلیش میں ہونی ہے سو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کو ایک بیسک لیول آف انڈسٹینڈنگ آف انگلیش لیکن جیسے اب یہ اردو کی طرف بات چل رہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ستر بہتر سال میں اس کو انٹروڈیوز کیا ایم سی کیو کو آگے ہماری اور بھی ریفارمز چل رہی ہیں کہ آگے جو مین اگزائم ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ریفارم کرنا ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی وہ ظاہرہ وہ بھی ساری چیزیں ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے ابھی ارباب صاحب ہمیں اس میں بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اور ریفارمز اگر ہم نے ایف پی ایسی میں لے کے آنی ہے تو وہ کون سی ریفارمز ہو سکتی ہیں کس طرح ہو سکتی ہیں تو یہ آگے انشاءاللہ یہ چلے گی بار تینکیو بہر مچ